السلام علیکم میں عزائد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل ڈیش نیوز ان فور میدہ بجھے ہوں گے خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کو دو ڈیٹی اچھ کے بارے میں بتانے والا ہوں ویڈیو کون ڈیٹی ایٹ ایسٹ اور سنڈریکٹ اکانوے ایسٹ تو یہ دونوں کی بات کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ دونوں ایک ساتھ آ سکتے ہیں آپ ان کو لگا سکتے ہو سینٹر میں بھی ایسٹ کار سکتے ہوگر آپ کے پاس ویڈیو کون فار ایور پہ نہیں چل رہی تو آپ سنڈریکٹ اکانوے سنڈر میں لگا کے اس کو فار ایور بجھلا سکتے ہو تو یہ ساری چیزیں جاننے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب ہی گیا تو سبسکرائب کر لیں پہل آئیکن لازمی دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بار وقت ملتی رہے ہیں سب سے پہلے ویڈیو کون کی بات کرتے ہیں ویڈیو کون پہ بہت سارے چینل سی لائن پہ بھی چلتے ہیں از ایس ڈی بھی ایچ ڈی بھی اور فار ایور پہ صرف ہوریزنٹل والی فریکوینسز چل رہی ہیں چاہے وہ ایس ڈی کے چینل ہیں یا ایچ ڈی کے چینل ہیں چل مکمل رہی ہیں فریزنگ کٹنگ بھی بہت کم ہے نہ ہونے کے برابر ہے لیکن چل ضرور رہی ہیں اگر آپ اسی کو سی لائن کے اوپر کمپیر کریں تو سی لائن پہ کچھ پینلز ایسے ہیں جہاں ویڈیو کون ایٹی ایٹ میں فریزنگ آ رہی ہے اور کچھ پینلز ایسے ہیں جن میں بلکل فریزنگ نہیں ہے بڑی سموثی ویڈیو کون ایٹی ایٹ کے چینل چل رہی ہیں اب یہاں بات کرتے ہیں سنڈریکٹ ایک آنوے کی تو سنڈریکٹ ایک آنوے سی لائن پہ نہیں چل رہا کسی بھی سرور پہ آتے ہیں سوائے فار ایور سرور پہ چل رہا ہے مکمل چینل تقریباً چل رہی ہیں ویڈیو کون ایٹی ایٹ سے زیادہ ہے ایسے لی چینل سنڈریکٹ پہ بہت کم ہے ایس لی چینل وہاں زیادہ ہیں اگر آپ ان دونوں ڈی ٹی ایچ کو لگاتے ہو تو اس میں سے بھی تقریباً آپ کے سو چینل نکلیں گے اس میں سے بھی آپ کے سو چینل نکلیں گے دونوں ڈی ٹی ایچ کے ابھی آپ کو میں چینل دکھاتا ہوں کہ اگر آپ ان میں سے کام کے نکالو تو ٹوٹل کتنے نکلتے ہیں وہ دیکھئے کہ اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں اوکی کرتے ہیں چینل کے اوپر اوکی اور اس کے بعد اوکی کر کے یہ اینڈ میں چلے جاتی ہیں تو اینڈ میں دیکھیں ہمارے پاس ٹوٹل اس کے ٹو ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فور چینل ہیں باقی کیوں میں نے ڈلیٹ کیا ہوئے ہیں اس میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں نے جو فیوریٹ کیا ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں یہ سارے اچڈی ہیں اور ورکنگ ہیں اس کے اوپر فائر ایور کے اوپر تو یہ یہاں پر ٹھیک سکتے ہیں آپ کے ستتر چینل تقریبا ہے اس کے اوپر اینڈ ٹی وی ایس ڈی ایس ڈی ملا کے اور ٹوٹل آپ یہ سمجھے کہ ایٹی نائن دیکھیں آپ بن دیں ایٹی نائن تک ایٹی ایٹ تک ہے ہمارے پاس آگے بھی کچھ چینلز ہوں گے ضرور نہیں سارے ادھری ہوں آگے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن جو مین چینل ہیں وہ ایٹی ایٹ ہیں ویڈیو کون جو ایٹی ایٹ کے اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہیں سر ڈائیٹ 91 اکانوی اس تے تو اکانوی اس اپ چکا لیتی ہیں سیٹلائٹ کے اوپر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر سر ڈائیٹ اکانوی یہ دیکھیں نام نمبر پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس کو اوکے کرتی ہیں اور اس کے چینل کے اوپر اوکے کر لیتی ہیں یہ دیکھیں اینسٹار بھارت ابھی لگا ہوئے اس کے اوپر اوکے کر کے اینڈ میں چل جاتی ہیں تو ایک سو نو چینل یہاں پہ میں نے خاص کی ہوئے ہیں اور یہ والی جب میں نے سیلیکٹ کیے تھے کہ تب ان کے کلر چینج ہو رہے تھے یہ چل رہے تھے اب آہستہ آہستہ اس پہ اکانوے پہ چینل کام ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں تو ان میں بہت سارے چینل ایسے ہیں جو کلر اب چینج نہیں کر رہے پہلے حالانگے کلر چینج کر رہے تھے یہ اوپر بھی دیکھیں کافی کلر چینج کر چکے ہیں یہ دیکھیں آپ اوپر دیکھیں جو آپ بلکل اوپر کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو کافی سارے چینل ایسے نظر آتے ہیں جن کے کلر ابھی بھی چینج ہو رہے ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ایس دی چینل ہیں ایچڈی خاص نہیں ہیں یہ دیکھیں آپ یہ سارے کے سارے آپ کے چلتے ہیں جیزا کہ پہلا چینل پیچھے سکرین پہ چل بھی رہا ہے نکل ڈن لگا دیتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر ہو کے کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا چلنے کے لیے اور یہ دیکھیں یہ چل چکے ہیں اس میں بھی فریزنگ کٹنگ نہ ہونے کے برابر ہے اگر تو آپ کے پاس فار ایور ریسیور ہے میرے بھائی تو پھر آپ ویڈیو پون ایٹی ایٹ بھی لگا لو اس سے بھی میں آپ کو بنا نہیں کرتا کیونکہ اس پہ بھی سیم یہی چینل ہے لیکن اس پہ اسی چینل موجود ہیں اور صرف ہوریزنٹل والے بار کرتے ہیں ہوریزنٹل والی کتنی فریکوینسیز ہیں وہ بھی میں نے آپ کو آہ دکھا دنیا ٹی پی لسٹ میں وہ بھی ٹی پی لسٹ میں دیکھ لیجئے گا اس میں آپ آپ پھر آپ دیکھیں تو تقریباں کوئی چینل ایسا ہوگا جس میں کلر چینج نہیں کیا ہوگا تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹ جو ہے وہ بلکل آپ کا اس میں مzer bir نہیں کر رہا جو آپ کا سنڈ ڈیٹی ایڈی smok دے ہے اس میں سیٹ ای ایڈی بلکل ورک نہیں کر رہا یہ سیٹ ایڈی میں یہاں لگا آپ بھی دیتا ہوں یہ سیٹ لگ چکے یہاں پہ سین capability ہونکی دیکھیں سکteenی نیس کی میک ہے تو یہ یہاں پہ ورک نہیں کھلا رہا فریقوانسی بھی آپ اس کے دیکھ سکتی ہے اب ہم نے سیٹ اگر چلانا ہے تو ہم سیٹ والا ویڈیو کون پہ لگا لیں گے تو جو چینل ہمارے پاس بہاں آểmیلیبل نہیں ہے وہ ہم یہاں دیکھ لیں گے تو یہ اب ہم نے ساٹ ایٹڈی ویڈیو کون پہ لگا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کون پہ لگ چکا ہے اور یہ ویڈیو کون پہ چل گیا ہے ساٹ ایٹڈی ہمارا اور اور اس میں ہوریزنٹل کی جو فرکوینسیز ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ہوریزنٹل کی فرکوینسیز آپ کو دکھا دیتا ہوں گیارہ ایک سو چو سیٹ گیارہ چاہ ستہ رسی گیارہ پانچ سو چیلیس آہ کیارہ چھو سنو پرانی فرکوینسیز ہیں ان پہ سیگنل اس کے نہیں آرہے سکت 45000 والی پی آئی ہیں یہ دیکھیں آپ یہ ہے ہوریزنٹل یہ سیگنل ہمارے پاس یہاں آ چکا ہے اور یہاں پہ بھی آ چکا ہے یہ ہے آرزنٹل والی اس میں بھی دو چینل ہیں ایک سونی صاحب ہے ایک اور ہے یہ بھی ہمارے پاس ورکنگ ہے تو امید دوستو آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ ان دونوں سیٹلائٹ کا لگا ہونا آپ کے پاس بہت ضرور یہ ہے کیونکہ اگر کسی سیٹلائٹ پر کوئی چینل نہیں چل رہا تو آپ دوسری پر چلا کے دیکھ سکتے ہو اگلی دو ٹاٹر سکائے اور ایر ٹل اگلی ویڈیو میں کمپیر کریں گے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹاٹر سکائے میں کتنے چینل آپ کو مل رہے ہیں ایر ٹل میں آپ کو کتنے چینل مل رہے ہیں تو وہ ویڈیو بھی لازمی دیکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے مراقبات ہوگی تابقید ویڈیو دوم میں دیکھے گا اللہ حافظ